آج کی ویڈیو میں آپ کو نیہا ککر کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ڈل آئیکن کو کلک کر دیں سنگنگ سنسیشن نیہا ککر روحن پریت سنگ اور ٹومی ککر کا نیو سانگ کانٹا لگا تو آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور اسی سانگ کی سکسس پارٹی بھی رکھی گئی تھی جس میں بہت سے ٹی وی سیلبرٹیز کو سپورٹ کیا گیا نیہا ککر روحن پریت سنگ کے ساتھ اس پارٹی میں آئی تھی نیہا ککر بلیک بوڈی کون ڈریس میں تھی مگر نیہا ککر کافی اداس تھی اور رو رہی تھی نیہا کی آئیز کافی ریڈ تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح بلکل بھی فریش نہیں لگ رہی تھی نیہا روحن کے ساتھ آئی تھی اور روحن کا ہاتھ تھا میں اندر بھی گئی مگر نیہا کی آنکھوں میں اداسی کافی ویزیبل تھی اور اس اداسی کو ان کے فینس نے فورا نوٹ کر لیا اور نیہا سے پوچھا کہ وہ کیوں اداس ہیں اور روئی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں نیہا نے میڈیا کے کوشنز کا بھی آنسر نہیں کیا اور وہ روحن کے ساتھ اندر چلی گئی پارٹی میں ہنی سنگھ اور ٹونی ککر کو بھی دیکھا گیا نیہا ککر کی پرگننسی کو لے کر بھی خوب چرچہ ہو رہی ہے اور اس سنگھ کی ریلیز کے بعد بھی یہی کہا گیا ہے کہ نیہا پرگننٹ ہے اور سنگھ کی ویڈیو میں بھی ان کا بی بی وم کافی ویزیبل ہے نیہا ککر کے فینس اب چاہتے ہیں کہ نیہا ککر اپنی پرگننسی کے اناؤنسمنٹ کر دیں نیہا ککر آج کل اپنے سنگھ کانٹا لگا کی پروموشن کرتے ہوئے دیکھی جا رہی ہیں نیہا کو بگ بوس، او ٹی ٹی، خطروں کے کھلاری اور ڈانس دیوانے سوپر ڈانسر میں بھی سپوٹ کیا جا چکا ہے نیہا ککر کے سنگھ کو کافی بیک لیش کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور روہن پریٹ سنگھ کے ایک کومنٹ پر انہیں بھی بہت باتیں سنائی جا رہی ہیں اور روہن پریٹ سنگھ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ میوزک کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور اس سنگھ کو بھی پوزیٹیو سے زیادہ نیگٹیو ریویوز مل رہے ہیں جس میں فینس کا کہنا ہے کہ یہ سنگھ ایک انسلٹ ہے آپ کو نیہا ککر کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا